بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں آپ کے لئے بہت زبردست ویڈیو لے کی آئی ہوں اس میں میں آپ سے شیئر کروں گی کھانسی بلغم ریشے اور دمے کا گھریلو نسخہ اور علاج یہ بہت زبردست نسخہ ہے اسے آپ ضرور ٹرائی کریں آج کھل سردی کی وجہ سے بارشے بھی نہیں ہو رہی اور موسم بھی ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے بچوں بڑوں کو کھانسی نزلہ زکام ریشہ بلغم وغیرہ کی بہت زیادہ شکائط ہے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے تو بہتر ہے کہ پہلے آپ گھر کے نسخے کو عزمائیں اس سے آپ کو بہت جلد آرام آ جائے گا اور آپ سردی سے بچے رہو گے یہ نسخہ بچوں کے لیے بھی ہے ان کو بھی آپ یہ دے سکتے ہو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک پیاز کا رس جو کہ میں نے پہلے سے نکال کر رکھا ہوا ہے اس میں آپ نے چار سے پانچ کالی مرچ کے کالی مرچ کے آپ نے دانے اس میں ڈالنے ہیں اور اسے چولے پر رکھ کر ہلکی آنچ پر پکانا ہے جب یہ تھوڑا سا پانی رہ جائے گاڑا ہو جائے لیگ کی شکل اختیار کر لیں تو اسے چولے سے اتار لیں اور تھنڈا ہونے دیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس میں آپ نے ایک چمت شہد کا ڈال کر اسے مکس کر کے رکھ لینا ہے یاد رکھیں ہائی بلڈ پریشر کے مریض اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ گرم چیزیں ہیں اس لیے وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے اور جب آپ کو زیادہ خانسی ہو رہی ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا اس میں سے نکال کر کھا لیں یا چاٹ لیں اس سے آپ کو فرق پڑ جائے گا اس کو آپ دو سے تین دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے تو اس لیے آپ اتنا ہی بنائیں جتنا کہ آپ نے آپ کو دو یا تین دن میں استعمال ہو جائے پھر آپ تازہ اسے بنا لیں اور یہ دمے کے مریض کے لیے بھی بہت زیادہ بیسٹ ہے یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ اسے دو سے چار ہفتے روٹین کے ساتھ استعمال کریں یا پھر دوسرے یا تیسرے دن آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو خانسی بلگم ریشے سے چھٹکارہ مل جائے گا شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں اور ساتھ ہمارے چینل اون لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ